بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی وہ تحریر ہے جس کی وجہ سے ہم زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں ہم کبھی انگریز کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں پائے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بس ہمیں انگریز نے غلامی کرنا سکھایا ہے ہم اسی طرح سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں لارڈ مکالے یہ وہ شخص ہے جس نے 18 سن 35 میں ہمارا نظام تعلیم ترتیب دیا اور آج تقریباً دو صدیان گزرنے کے بعد بھی ہم اسی نظام کا حصہ ہیں دو فروری 18 سن 35 میں لارڈ مکالے نے کہا میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے مجھے کوئی بھی شخص بکاری یا چور نظر نہیں آیا اس ملک میں میں نے بہت دولت دیکھی ہے لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں جو کہ ان کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شہ ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں جی ہاں اسی لارڈ مکالے نے ہمارا نظام تعلیم مرتب کیا ہے 18 سن 35 میں انگلیش ایڈوکیشن ایکٹ بنایا گیا لارڈ مکالے کا اسرار تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزی عدب پڑھایا جائے جبکہ خود انگریز اس زمانے میں کیمیا، برکیات، دھاتکاری اور مادنی وسائل سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے تھے انگریز اچھی طرح جانتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے سے ملک معاشی ترقی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے جبکہ عدب پڑھانے سے معاشی ترقی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا علامہ، تعلیمدان، پروفیسر، سائنسدان، جج، وکیل، صحافی اور پولیس افسر وہ ہی ہوتا ہے جس کی انگلیش زیادہ بہتر ہو پھر چاہے وہ اصل علوم و فنون کی ابجد سے ناواقف ہو بس یہ انگلیش ملک کو ترقی بھی نہیں دے رہی اور ساتھ میں ہمیں باور کروا رہی ہے کہ تم بہت پڑے لکھے ہو ماننا پڑے گا لارڈ مکالے نے ایسی چال بنائی جسے ہم دو سو سال میں توڑنا تو اپنی جگہ سمجھ بھی نہ سکے اس لئے کسی مفقر نے کہا تھا کہ سب سے مشکل کام غلام کو یہ سمجھانا ہے کہ تم غلام ہو پیارے ناظرین اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ